جی کسی ملک کی ترقی کو دیکھتے ہیں لوگ تو پر کیپٹا انکم کو دیکھتے ہیں کہ کتنی پاپولیشن کی کتنی پر کیپٹا انکم ہے حالانکہ یہ کوئی ایک اچھا طریقہ ہے نہیں اسیسمنٹ کرنے کا کیونکہ جی ڈی پی یعنی کہ جو گراس انکم ہوتی ہے پورے ملک کی اس کو اگر پاپولیشن سے ڈیوائیڈ کر دی جائے تو پھر پر کیپٹا انکم نکل دی ہے لیکن ان ایکوالٹیز ہیں براہ سوسیٹی میں یعنی کہ جو غریب آدمی ہے اس نے تو وہی مزدوری کرنی ہے اور جو بڑا امیر رچ کاروباری ہے وہ سارا پیسہ اس کا اور لے جاتے ہیں یعنی کہ کاروباری کا جو اربوں کھربوں پر کمارے ہیں اس کا بھی جو حصہ ہوتا ہے اس کو مزدور کے برابر کر دی جاتا ہے سارے مزدوروں میں اس کا ایسا بانٹ دی جاتا ہے یعنی کہ یہ صرف فگر ورک ہوتا ہے اس کو آپ کوئی اسسسمنٹ کا ایک ٹول نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کی ترقی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اب یہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پر کیپٹا انکم کس طریقے سے ہماری گروہ کر رہی ہے سو اس میں آپ دیکھئے کہ بنگلہ دیش پاکستان چائنہ اور اس انڈیا اور یہ سارے جو ہمارے اس ریجن کے ملک ہیں اس میں ترقی کی دفاع کیا رہی ہے پاکستان سب سے آگے تھا اور سب سے پیچھے چلا گیا آپ اس کو دراؤ پر میں آپ دراؤ کے اس کو دیکھیں گے تو یہ دیکھئے ترقی کے دراؤں کس طریقے سے کس آہ ہماری ہنڈاز پر ہماری تردہ ہنہیں اوپر کو جانے کی بجائے ہماری چھپ کس طریقے سے ہوئے ہ strong چائنہ کہاں پر تھا اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ کہاں سے کہاں یہ پہنچے گا برانڈوہ دیش اور پھر انڈیا یہ سارے جنہیں یہ سارے سب سے آگے تھا پاکستان اور یہ سب سے پاکستان کو چائنہ لیڈ کر گیا ہے اور ابھی یہ دیکھئے گا کہ اب انڈیا بھی یہ بارے کیا بھی چلا گیا اور یہ بات یہ ہے کہ یہ دیکھے گا کہ کملا دیکھوئی اب جاگے ایک دیکھئے موسیقی اب دیکھے کہ چائنہ کی جو پر کیپٹر انکم ہے پندرہ ہزار اٹھ سو پچپن ڈالر تک پہنچ گیا یعنی کہ سب سے آگے چائنہ پہنچ گیا ہے اور سب سے یہ پیشے تھا اب پاکستان سب سے آگے تھا یہ سب سے نیچے چلا گیا ہمارے یعنی کہ کمپیریزن میں چائنہ ہماری پندرہ سو تالیس ڈالر انکم ہے ہر بندے کے لیے اور ہر بندے کی اور انڈیا کی پندرہ ہزار اٹھ سو پچپن ہیں اب یہ کیسے ہوا تو پرفارمنس اور پولیسی انڈیسین میکرز اس ویل از امپلیمنٹرز اس ویل ریفلیکٹڈ انڈیس ڈینامک گراف وچھ اس بیسٹ اون پر کیپٹر انکم یعنی کہ آپ اس گراف سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو پولیسی میکرز ہیں ڈیسین میکرز ہیں اور ان ڈیسین کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا چند کھلایا ہے کیا ان کا ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے کتنی گراوٹ انہوں نے پیدا کی اس ملک میں اور صرف اپنے مفادات کو مدد نظر رکھا اپنے ملک کے اور اپنے اس انسان کے اس بندے کے مفادات کو انہوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا جو اصل میں اس ملک کا شہری ہے اور اس ملک کے لیے کام کر رہا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ امیر سے امیر زیادہ ہو رہا ہے اور یعنی کہ امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے مغریب تر ہو رہا ہے یہ حساب کب ہے اب اس میں آپ یہ پالیسی میکرز کا غلط فیصلے اور غلط اسی این اور اپنے لیے کام کرنے کے لیے یعنی کہ پرابلم یہ ہوتی ہے ہوئی ہے ہمارے ملک میں کہ سیاست کیا کرتی ہے کہ سیاست بسیکلی ہم جو عام شہری ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتی ہے سیاستدان اور ان کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے لیکن ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں کہ جب سیاست میں آ جاتے ہیں میمبر پارلیمنٹ یا عزیر بن جاتے ہیں تو پھر پبلک کے مفاد میں کام نہیں کر رہے تھے وہ اپنے ذاتی مفاد میں کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے لوگ پالٹیکس میں آتے ہیں پبلک سروس کے لیے نہیں آتے اب یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ایک بہت برا ٹرینڈ ہے اور اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان لوگوں کو لیکٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لوکل کسانوں کا مفاد جن کے لیے عزیز ہے جس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ ہی ہماری پالیسیز بنائیں اور وہ ہی ہمارے ملک کی ترقی کا سبب بنیں شکریہ موسیقی